جملہ اس سارے سفر میں جو گڑ گیا ہو آج بھی تکلیف دیتا ہوں کس نے کہا کیوں میں اس سے کوئی دلچسپی نہیں مگر لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ جملے تکلیف دیتے ہیں احتیاط کرنی چاہیے بات پرانے اگر تحضیب یافتہ زمانوں کی بات آپ کریں تحضیب یافتہ زمانوں کی باتوں میں تو آپ سب سے زیادہ تو اپنے کسی پرسنل رشتے سے جب ریجیکٹ ہوتے ہیں اس کے روئیے سے اس کی زبان سے کہنے کے باوجود اس کے روئیے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریجیکٹ ہوتے ہیں اپنے کسی پرسنل رشتے سے وہ بیان نہیں ہو سکتا وہ دکھ ہوتا ہے وہ چاہے عورت ہو یا مرد ہو وہ سب سے عالی تکلیف دیتا ہے اور بہت سالوں تک تکلیف دیتی اس کی اب ہم نے چکے بات کی تھی تعریف کی اور جب یہ جانِ حزین اگر تھوڑا سا فرزیہ صاحب کی بھی یاد آز ہو جائے گی میڈم کی بھی اور سب کچھ ہی ہو جائے گی جانِ حزین وقفِ آلام ہوئی جب یہ جانِ حزین وقفِ آلام ہوئی حزین وقفِ آلام ہوئی جب یہ جانِ حزین وقفِ آلام ہوئی جب یہ جانِ حزین وقفِ آلام ہوئی حزین وقفِ آلام ہوئی جب یہ چانِ حزین وقفِ آلام ہوئی تیری خاتر تیرا نام نہ لیتے تھے تیری خاتر تیرا نام نہ لیتے تھے موسیقا 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 استاد نظر صاحب استاد نظر صاحب اور میں تو بے ریاضی پھر بس مزے کی بات کیا آپ نے رگریٹ والی بات پوچھتا ہے اب یاد آیا رگریٹ گیا وہ لاہور ٹی وی سے ایک پروگرام کیا کرتے تھے میوزک کا ظاہر اس میں گاتے تھے لوگ میں آئی بھی تھی اور میں وہاں ملنے گئی وہ نظر صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں تو یوں تھی نا ان کو دیکھیں مطلب کہ نظر حسین صاحب بڑے محبت سے شکت سے انہوں نے میں نے کہا اے آپ کا پروگرام جو بھی میری اوقات تھی انہوں نے کہا آپ بھی گائیں میں گواہوں گا آپ کو میں نے کہا جی کہتے ہیں آپ کتنے دن کے لیے ہیں آپ گائیں نہ میں آپ کے لیے غزل بناتا ہوں میں نے کہا نئے 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 کہہ لے کہ وہ بیچاری عجیب سے ہو گئے لوگ تو ان کی منتے کر رہے تھے یہ تو نہ ہی کر رہی ہے تو انہوں نے کہا مطلب آپ جاری جلدی میں میں نے کہا نہیں میں رکھ سکتی ہوں لیکن میں تو نہیں گاؤں گے آپ کا گانا کیوں اس لئے کہ آپ چاہتے ہیں آپ جنت میں چلے تھے اور میں دو ز Presentation کر رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہے ہیں مجھے اچھے گانے کی تمیز بہت زیادہ ہے گانا نہیں آتا مجھے میں نہیں گا رہی اور میں اب سوچتا ہوں ہاں اللہ میں گائی لیتی نظر صاحب کو تو میں نے جواب ہی دی دی اس بات کا گلٹ ہے مجھے آپ کی زندگی کا تجربہ نوجوانوں کے لیے کسی بھی زندگی کے معاملے پہ جو بڑے فیصلے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ان کے لیے کیا بنیاد ہونی چاہیے کب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کوئی کام انسان کو کرنا ہے کب یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اچھا اب اس کام کا وقت آ گیا ایک اور بڑے فیصلے بعض اوقات معاشرہ بالکل جس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہوتا ہے دیکھیں بڑے فیصلے بہت جلدی نہیں ہوتے اور اتنے آسان بھی نہیں ہوتے آپ نے کوئی حویلی بھی بیچ نہیں ہوتی تو اس کو وقت لگتا ہے اور آپ سوچتے پہلے اس کو بیچوں نہ بیچوں میری emotional attachment ہے میرے گھر والے میرے بھائی 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 بہت ساری چیزیں اور ظاہر ہے زندگیوں کے فیصلے تو وہ ایسے بھی مشکل ہوتے ہیں نوجوانی میں بچے ہم بھی excitement میں فٹا فٹ فیصلہ کر لیتے ہیں یہ چیز لینے ہے وہ چیز لینے ہے پھر پتا چلتا وہ خراب نکلی ہے یہاں شادی کرنی ہے وہاں مگنی کرنی ہے یہاں محبت ہوگی وہاں مہاں پتا چلتا وہ ٹھیک نہیں تھی تو وہ اس عمر کا جو تقاضہ ہوتا ہے آپ اس کے حساب سے سمجھتے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں وقت کے ساتھ چیزیں مختلف ہوتی ہیں وہاں پھر آپ کو پتا چلتا ہے لیکن فیصلے اب جو ہو رہے ہیں زندگی کہ میں دیکھ رہے ہوں نوجوانوں میں جلدی جلدی ہو رہے ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی اب آپ کیا سمجھتی ہیں عمر کے اس حصے میں ایک بھرپور زندگی گزارنے کے بعد کہ کتنا وقت لینا چاہیے کسی بھی فیصلے تک پہنچ لگے دیکھیں میں یہی کہتی ہوں کہ میں ابھی اس situation میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتی ٹھیک ہے نا میری اپنی بیٹی کی جیسے کہ شادی ختم ہوئی تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بیچے تم میری طرح 36 سال گزارہ کرو کیونکہ وہ بھی ایک مثال ہے جس کو بچوں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فوراں چھوڑ دو کچھ وقت تو ہر رشتے کو دینا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں آہستہ آہستہ adjustment ہو جائے گی سب ہی لوگ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے جو ایک ضروری بات اب میں سمجھتی ہوں جب آپ کی شادی ہو کوئی رشتہ بنے آپ فیملی بڑھانے سے پہلے دو تین چار سال ایک دوسرے کو سمجھیں اوکے اور ایک اور اب میں statement دینے لگی ہوں عورتوں کو خاص طور پر سب کا خیال رکھنے کا انہیں بچپن سے کہا جاتا ہے مابب کا رکھو بھائی بھائی کا رکھو مہنوں کا رکھو پھر میاں کا رکھو بچوں کا رکھو ساس کا رکھو فلاں کا رکھو آپ سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں جہاز میں آپ کو کیا کہتے ہیں وہ پہلے خود کو اکسیجن لگائیں پھر دوسروں کی مدد کریں آپ سٹرونگ ہوں گی تو آپ اپنی فیملی کو بھی دیکھیں گی آپ صحت مند ہوں گی تو آپ اچھی والی بوٹی ان کے لیے رکھ دیں اور خود آپ کے میرا کیے میتر جو کھال لگی بچیا کچھ میرا گزارہ ہو جائے گا یہ منٹیلیٹی پرانے زمانے کی تھی اس کو ختم ہونا چاہیے اب آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بوٹی خود کھانی جائے کھانی چاہیے بوٹی بلکل کھانی چاہیے خود بھی کھانی چاہیے اور ان کو بھی کھلانی چاہیے سب کو یہ نہیں کہا اپنا خیال رکھیں بلکہ بوٹی تو مہنگی ہو گئی اب کس سے آپ کچھ کہنا چاہتی ہوں کسی بھی رشتے میں میں تو سب کچھ ہی کہہ دیتی ہوں میں تو کہہ دیتی ہوں اور میں سوری بھی کر لیتی ہوں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہائے اللہ پلیز ناراض نہ ہونا میں دیتی ہوں میں ایک ہی لفظ بولو میں کہا اقبال سے کہتے ہیں کچھ نہیں میں ان سے سب کچھ کہتے ہیں بلکہ میں تو اتا کچھ کہتے ہوں تو پیچارے بہت خاموش تب ہیں تو میں ان کو کبھی کبھی کہتی ہوں کہ بھائی بات سوئی اقبال خاموش ہو گیا جو اپنی مرضی کی باتیں تو بولتے ہیں لیکن بیسے وہ احزا تو نہیں تو زیادہ صور ہے اپنی ایج سے بہت زیادہ مچور ہی ہے تو میں کبھی کبھی کوئی مزاق مستی کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں آپ نے کیا مطلب کسی موتبر بردبار عورت سے شادی کی کہ کوئی مطلب گھنبیسی عورت ہو کہتے ہیں نہیں مجھے پتا تھا آپ گرل سول ہیں میں بڈی رو ہوں تو میں نے کہا ہاں یہ چھوڑپن آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے میں مزاق میں کبھی کہتی ہوں تو ایسا کچھ نہیں جو میں نے ان سے نہ کہا ہوں بہت اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت خوش رکھیں اور اسی طرح آپ چہکتی رہیے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور لوگوں کو تو آپ نے اتنی خوشیاں دیئے ہیں اس ملک میں اس کا عجر پیار تو لوگوں نے دیا ہے مگر عجر تو اس کا آپ کو خدا ہی دے سکتا ہے تینکیو سو مچ آپ نے وقت نکالا انتہائی مصروف جو لوگ ہیں پاکستان کے ان میں سے ایک ہیں پھر بھی آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا بہت ہماری ہمارے شو کی شان بڑی تینکیو سو مچ تینکیو جی تینکیو ویری مچ ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ